بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام جبیل الشیم شفیع العمم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا نام میرے واسطے انمان حیات آپ کا ذکر عبادت کے سیوان کچھ بھی نہیں بزرگان محترم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے رسول کو دنیا میں بھیج کر امت پر بہت بڑا احسان فرما دیا ہے اس امت پر بہت بڑا احسان فرما دیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں ہمیں سکھائیں کتنی چیزیں سکھائیں کیا کیا باتیں بتائیں یہ ایک ذریعہ ہے جو میں میری بات آپ تک پہنچا رہا ہوں اللہ کے نبی کے حدیثیں آپ تک پہنچا رہا ہوں آج جو بات میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں رسول اللہ کی حدیث کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو یہ خیال آتا ہے کہ روزی جن راستوں سے ملتی ہے وہ تمام راستے میں نے اختیار کر لیے لیکن روزی ابھی ملی کیوں نہیں روزی ملنے میں کیوں دیر ہو رہی ہے رزق کیوں نہیں مل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے روزی ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ کسرستے تکبیر پڑھا کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کچھ لوگوں میں یہ عادت بھی بن گئی ہے بڑا احسان ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں گے یہ تکبیر اور یہ ذکر یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی روزی کو کھینچ لاتا ہے اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فکر میں غم میں پریشانی میں گھرا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے نجات پالے اسے چاہیے کہ کسرستے استغفار کرے استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہے پریشانیاں دور ہو جائیں گی غم چھڑ جائے گا فکر ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے